اسلام علیکم میں ہوں دشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شان اکیڈمی آج میں آپ کو ایکسسائز 1.4 کا کوئیشن نمبر 1 ہے جس کی سٹیرمنٹ آپ کو سکرین کو پر نظر آ رہی ہے اس کو سالف کراؤں گا پیشن کو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے چھوڑ سی زیرش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ نئی اپلوڈ جو ہونے ماری ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو بروقت مل سکے اور بیل کے وٹن کو پریس کر کے آن کر لیں چلیں کوئیشن نمبر 1 کو سٹارٹ کرتے ہیں کوئیشن نمبر 1 ہے 2x5 equal to جذر کے اندر ہے 7x16 2x5 equal to under root 7x16 اس کو یہ جو رقم دیگی اس کو ہم نے سالف کرنا ہے آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے جب بھی اگر آپ کو کوئیشن کے اندر یہ اس طرح اگر اندرور دیا جائے اس کو جذر بولتے ہیں جذر دیا جائے تو اس کو ختم کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں ہمیشہ اوپر کیا لے لیتے ہیں سکیئر لے لیتے ہیں تو سکیئر اس سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے جب یہ اپنے اصول یاد رکھنا ہے جب جذر کو ختم کرنا ہو تو آپ کیا لیں گے آپ اوپر ٹول لگا لیں گے مربع لے لیں گے یعنی سکیئر لے لیں گے یہ ہے ہمارے پاس ایکویشن نمبر 1 یعنی اس کو میں دوبارہ میں نے رائٹ کا لیا ہے اور اس کو ہم نام دے لیتے ہیں ایکویشن نمبر 1 کا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس جذر کو ختم کرنے کے لئے ہم نے دونوں طرف اوپر سکیئر لے لینا ہے اس طرف بھی سکیئر لے لینا ہے اس طرف بھی ہم نے سکیئر لے لینا ہے تو اس سکیئر کے ساتھ یہ وڑا ہتم ہو جے گا تو اس سائیڈ پر کیا آجے گا انٹو 2 ایکس پلاس 5 کا سکیئر آجے گا اور اس سائیڈ پر کیا آجے گا سیون ایکس پلاس سسٹین آجے گا یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پر ہم 2 ایکس پلاس 5 کے اوپر نے کمپلیٹ سکیئر والا فرمولا لگائیں گے یعنی A پلس B whole square فارمولا تو A کی دو پلس B کی دو پلس 2AB جوتا ہے تو یہ 2X ہے اس کو A consider کر لیں اور اس کو کیا کر لیں 5 کو B consider کر لیں تو اس کو فارمولا لگا لیتے ہیں تو اب دیکھیں یہ ہے 2X 2X کا square ہو جائے گا پلس 5 کا square ہو جائے گا پلس 2AB A ہمارے پاس 2X ہے اور B ہمارے پاس 5 ہے equal to 7X plus 16 آجے گا یہ ہم نے ایسے ہی لے لیتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہم نے کیا کیا ہے فارمولا لگا لیا تو آپ بتائیں 2 کا square کیا آتا ہے 4X کا square X square آجے گا پلس 5 کا square کیا آتا ہے 15 اور یہ آجے گا دو دو بچہ 4 پانچ پر 20X آجے گا اور اس سیٹ پہ کیا آجے گا 7X plus 16 آجے گا اب سارے نمبر ادھر سے اٹھا کے میں ادھر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو نمبر ہے نا یہ والے یہ والے جو نمبر ہیں ان کو میں نے کیا کیا ہے ان کو اٹھا کے میں equal سے اس سائیڈ پہ اب لے ہوں گا ٹھیک ہے تو جیسے میں اس سائیڈ پہ لے گیا ہوں گا ادھر کیا رہ جائے گا زیروں رہ جائے گا اور ادھر کیا ہو جائے گا یہ ادھر 4 تھا نا 4X کا سکیئر تو یہ آجے گا 25 پلاس 20X اور جو میں نمبر ادھر سے اٹھا کے ادھر لے کے آئے تھا وہ جیسے منس 7X منس 16 تو اس طرح یہ کیا ہمیں ملے گا 4X کا سکیئر پلاس یہ 20 میں ساتھ جو ہمیں نکال دیں یہ 20X میں سے 7X کو منس کال دیں پیچھے کیا آجے گا آپ کو پلاس 25 میں سے منس 16 کو نکال دیں تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو پلاس 9 ملے ایکول ٹو زیرو آجے گا یہاں پہ لائن لگا لیے اب ادھر کرتے ہیں تو آپ دیکھئے یہ quadratic equation مل گئی ہمیں کیا مل گئی یہ کا یہ quadratic equation مل گئی ہے یہ وری جو رقم ہے نا یہ quadratic equation ہے اب آپ اس پہ چاہے تو آپ اس پہ فارمولل لگا لیں یا اس کی factorization کر لیں یا اس کو تو کمیلیا میں ربا سے solve کر لیں یعنی completing scare کے methods کو آپ solve کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس کو solve کرنے کے تین طریقے ہیں آپ کوئی بھی طریقہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی methods یہاں پہ use کریں تینوں methods سے اس کو solve کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو فارمولل لگانا سکھاؤں گا یہ extra students کو فارمولل لگانا easy رہتا ہے تو یہاں سے ہم A, B اور C کی value لے لیں گے quadratic formula لگانے کے لئے تو آپ بتائیں A کی value کیا ہے اور B کی value کیا ہے اور C کی value کیا ہے تو A کی value کی جو ہوتی ہے وہ A کی value ہوتی ہے A کی value 4 ہے اور یہاں پہ A کی value جو ہوتی ہے وہ B کی value ہوتی ہے B کی value کیا ہے 13 ہے اور C کی value کیا ہے C کی value یہاں پہ 9 ہے اب ہم یہاں پہ formula لکھ لیتے ہیں اب ہم اس سے formula کے اندر A, B اور C کی value پٹ کر دیں گے تو minus B B کی جگہ پہ کیا پٹ کریں گے 13 plus minus اب B کی ہے B کی ہے 13 تو اس کا square آ جائے گا minus 4 A کی value کیا ہے 4 ہے تو یہاں پہ 4 پٹ کر دیں گی اور B کی value کیا ہے 9 ہے 9 ہی پٹ کر دی تو نیچے 2 ہے A کی value کیا ہے 4 ہے وہ بھی ہم نے لگا دیے تو اس طرح X کی value کیا ملے گی یہ minus ہے تو minus 13 آئے گا plus minus آ جائے گا تو 13 کا square کیا ہوتا ہے 169 ہوتا ہے تو minus 4 4 بار 16 اور 16 9 بار کتنا ہوتا ہے 144 ہو جائے گا تو divide by 4 2 بار 8 آ جائے گا تو اس طرح یہاں پہ X کی value کیا ملے گی minus 13 plus minus آ جائے گا اب 169 میں سے 144 کو جب minus کریں گے تو ہم کیا ملے گا 9 میں سے 4 minus کریں تو آپ جو 5 مل جائے گا اور باقی 6 میں سے 4 کا 2 تو تو یہ آ جائے گا 25 نیچے کیا آ جائے گا 8 آ جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ کو تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں آگے یہاں سے solve کر دیں تو اس طرح میں X کی value کیا ملے گی یہ X کی value value ملے گی ہمیں minus 13 plus minus اور یہ 25 کا جذر کیا آتا ہے 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور نیچے 8 آ جائے گا اس طرح X کے ہمیں 2 value ملے گی ایک plus کے ساتھ اس طرح لکھیں گے اور ایک ہم minus کے ساتھ اس طرح لکھیں گے تو X کی value میں کیا ملے گی minus 13 plus 5 ہے تو یہ ہمیں یہاں پہ کیا value ملے گی minus 8 مل جائے گی divide by 8 آ جائے گا اور یہاں سے minus کتنی ملے گی ہمیں minus 18 ملے گا 18 divide by 8 یہ 8 سے کٹ جائے گا اور X کی value کیا گی minus 1 اور یہ آ جائے گا 2 سے کٹ دیں 4 دو بار 8 ہوتے ہیں 9 بار 18 تو minus 9 by 4 آ جائے گا minus 9 by 4 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمیں جو solution set ملے گا جو ہمیں کیا ملے solution set ملے گا وہ کیا ملے گا X کی value کون سے ملے گی solution set میں X کی value جو ہوگی نا ہوگی minus 1 اور minus 9 by 4 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس solution set کی value ہو جائے گی میں نے پہلے کو ذرا نیچے کر لیا ہے اب ہم اس کی پرتال بھی کریں گے ہمیں اس کی پرتال بھی کرنے ہوگی یعنی کہ جو ہمیں question دیا گیا تھا اس میں ہم نے value کو put بھی کرنا ہے ہمیں question کیا دیا گیا تھا شروع میں آپ بتائیں تو question number 1 اس کی statement کیا تھی statement یہ ہے 2X plus 5 equal to under root 7X plus 16 یہ دیکھیں نا یہ اوپر ہمیں یہ دیا گیا رقم دیکھ لیتے جتا ہم نے solve کیا یہ جو رقم یہ ہمیں دیئے گی یہ نا اب اسی میں اس کو میں دبائے تر لکھ لیا ہے اب اسی میں ہم نے یہ value put check کرنا ہے یہ value ٹھیک ہے نہیں اسی میں ہم نے یہ x کے دو value آئیں گے نا یہ دونوں کو value put check کرنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو دیکھیں یہ دمیان میں equal equal ix طرح رہنے دیں کہ x پہ put کر دینا ہے یہ وارا minus 1 تو put کر دیں minus 1 plus 5 under root 7 minus 1 plus 16 تو یہ minus 2 آجائے گا plus 5 ہو جائے گا اور یہ under root کے آجائے گا minus 7 plus 16 تو یہ minus plus 3 آجائے گا اس طرف کے آئے گا 16 میں 7 گئے تو پیچھے 9 آجاتا ہے under root تو آپ سمجھتے ہیں کہ 9 ہے اس کا جذر کیا ہوتا 3 ہوتا تو دیکھیں دونوں طرف سیم آنسر آ رہے دونوں طرف آنسر برابر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنسر ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے minus 9 by 4 ہے اس کو بھی اسی رقم میں رہ کے آپ چیک کر لینا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں کس طرح اب میں اس کو مت آ لیتا تھا اس کو بھی چیک کر کر دینے پلاس 5 equal to 7 minus 9 by 4 plus 16 یہاں سے 2 1 2 2 2 4 تو یہ minus 9 by 2 آجے گا پلاس 5 آجے گا اور یہاں سے آپ 9 کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیں تو minus 63 12 by 4 آجے گا پلاس 16 آجے گا اور یہاں اگر lcm لیں گے ہم تو 2 lcm آجے گا minus 9 plus 10 آجے گا اور equal to اس سائٹ پہ کیا آجے گا اس کا under root کے اندر lcm لے لیں کیا lcm آئے گا 4 lcm آئے گا ادھر minus 63 اور ادھر کیا آجے 64 آجے گا ٹھیک lcm لینے آپ کو میرا خیال آپ کو آتا ہو گا یہ دیکھیں plus کے 10 minus کے 9 ہے تو یہ 1 by 2 آجے گا اور اس طرف کیا ہے یہ دیکھیں اندر root آجے 1 by 4 تو اس سائر پہ 1 by 2 ہے تو جذر کا 4 کا جذر کیا آجے گا دون طرف آنسر سیم ہے اس طرف ثابت ہوا کہ آگے آقے صرف کو لکھئے تھگoll